کر دوں گا جتنے بھی نیو میمبر آئے ہیں سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم بولتے ہیں بڑا ہی زبردست سیمینار کچھ ہر میٹنگ میں کچھ نیاہ لے کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ باتیں نہیں کی جاتی یہاں پہ کوئی لمبی لمبی باتیں نہیں کی جاتی نہیں گپیں سنائی جاتی ہیں یہاں پہ وید پروف بات کی جاتی ہے گوگل پروف سے لے کے آئی ڈیز ڈالنے تک آپ کو ہر چیز کلیر کر کے رکھ دی جاتی ہے یہاں پہ جو ایک ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ ایک ایک لفظ وید پروف کے ساتھ بولا جاتا ہے یہاں پہ صرف خالی بات نہیں ہوتی دوست ایگل ٹیم ہر وقت آپ کے خدمت میں سروکار رہتی ہے یہاں پہ آنے والا ہر ایک بندہ یہ امید لے کے آتا ہے کہ چلتے ہیں ایک ہزار کمائیں گے یہ فارس ایگل ٹیم میں جو بندہ بھی جڑتا ہے وہ جب یہ سوچ کے آتا ہے کہ ایک ہزار کمانے کے لیے چلتا ہوں الحمدللہ وہ بیس بیس ہزار بھی ایک دن کا کماتے ہیں صبح میں بات کروں تو جتنے بھی یہاں پہ گریٹ لیڈر آ چکے ہیں اور جو نہیں آئے ان کو بھی جلدی سے بلا لیجئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ فائدہ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں میرے پیارے بھائی کا میسج آئے سر سٹارٹ کریں ٹھیک ہے وہ صاحب کا حکم ہونا چاہیے بس آپ سبھی میرے لیے قابل اقترام ہیں تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کیوں نہیں کرنا کیونکہ نیو ممبران کی میٹنگ ہوتی ہے تو میری مجبوری ہے اس لیے میں چیٹ کو لاغ کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی بندہ اپنا نمبر لکھے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ مجھے یہ کہے کہ سر میرا ممبر تھا وہ لے گیا اس کا ممبر تھا وہ لے گیا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا پوری سپورٹی کے ساتھ بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے سر چیٹ کو میں نے بلاگ کیا ہے جو بھی ایشو ہوگا میری ٹیم کا ممبر مجھے کارل کر کے انفارم کر دے گا اگر موبائل کی سکرین رکھی یا کوئی ایشو آیا تو سب سے پہلے میں پانچ منٹ کے اندر ایکس تری اور ایکس فور کا سیکرچر آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں اس کے بعد آئیڈیز ڈال کے دکھائیں گے کہ یہاں سے صبح میری کیا کمائی تھی ابھی میری کیا کمائی ہے میری ہی نہیں پوری دنیا میں جو بھی فارسیج کے اندر کام کر رہی ہیں وہ صبح ان کی کیا کمائی تھی ابھی ان کی کیا کمائی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے سر بہت بڑی بات ہے یہ فارسیج تو ایک ایک گھنٹے میں ایک لاکھ دے رہا لوگوں کو اس چیز کو پک کرنا ہم نے اوکے موبائل کی سکرین شیئر کر رہا ہوں کسی کا کوئی ایشو ہے آواز کا ایشو آ رہا ہے تو ادھر میری طرف نیٹ بلکل ہوکے ہے سر آپ اپنی جگہ تھوڑی چینج کریں آپ لوگوں کے سامنے موبائل کی سکرین میں نے شیئر کر دی ہے جسٹ ٹیک منٹ پلیز جڑے رہیے گا میٹنگ کے ساتھ جسٹ ٹیک جی دوستو آپ کے سامنے میں نے پی ڈی ایف کو اوپن کر دیا ہے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ایکس تری اور ایکس فور کا سٹرکچر کس طرح سے کام کرتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ سر ہمیں سمجھیں یار یہ اس کا سٹرکچر سمجھائیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو سر یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے یہ فارسج ہے کیا یار کیوں اس نے اتنی شہرت پالی اس کی وجہ کیا ہے ہر بندہ میں کہتا ہوں سر دو مہینے ٹھہر جائیں کتنے دون ہی نے رستے میں جاتے ہیں سبتر سال کے بابے کو بھی کھڑا کر کے پوچھو گے نا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں آپ فارسج کو جانتے ہیں کہے گا جی جی بیٹا بڑا پیسہ دیتا ہے ہاں یہ سچی ہے آج اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں آج اگر کوئی بندہ میں کہتا ہوں اتنی پوسٹ بھی لگا کے آ جائیں نا سوشل میڈیا پہ کہ جس نے فارسج کو جوائن کرنا ہے میرے ساتھ رابطہ لوگ آندھی میں اڑ کے آتے ہوئے شاپر کی طرح آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ فارسج میں کام کر رہی ہیں آج جس میٹنگ میں آپ آ کے بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں اگر دو چار چھے جتنے بھی نیو میبران ہیں ہم اتصر آپ آئے میٹنگ میں ٹائم دیا پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کا ٹائم ضائع نہ ہونے بھائے سر ہم فارسج میں کام کر رہے ہیں بی یو ایسٹی بی یو ایسٹی کیا ہے سر بائنانس کا ڈالر گھر کیجئے گا میرے دوست آپ لوگ کے سامنے ایکس تھری اور ایکس فور کا سٹریکچر آ چکا ہے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے یہ کون سا سٹریکچر ہے ایکس تھری اور ایکس فور کا سٹریکچر جسٹ ایک منٹ تھوڑا میں اس کو سکرول کرلوں چلے اوکے یہ دیکھئے آپ لوگوں سامنے ایکس تھری اور ایکس فور ہے میرے دوست غور سے سمجھنا ہے ایکس تھری کیا ہے ایکس فور کیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے ہمیں پیسہ ملتا ہے آپ نے پوری توجہ سے پورے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے جو نیو میبران ہے سر آپ کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں ایکس تھری کے اندر ہوتے ہیں سر تین سلاٹ کیا ہوتے ہیں تین سلاٹ سر ایکس فور میں کتنے ہوتے ہیں چھ سلاٹ نظر آرہے ہیں آپ کو کیا اوکے سر بات کریں کہ کتنے ڈالر سے ارجسٹریشن ہوگی سر کم کم دس ڈالر اس میں ہم پلس ایڈ کریں گے تین ڈالر کے بی این بی سمارٹ چین ٹوٹل بات کریں تو تیرہ ڈالر پاکستان الپیز میں بات کریں تو پچیس ہوگی سر بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں منیمم بھی دس ڈالر سے ارجسٹریشن اگر کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں کتنا پیسہ ملتا ہے میرے دوست گھور کرنا اس بات پہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے ایکس تھری ہوتا ہے پانچ ڈالر سے پہلا لیول ایکس فور بھی ہوتا ہے پانچ ڈالر سے پہلا لیول اب گھور کرنا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سر یہ سسٹم آپ کو سو پرسینٹ دیتا ہے کتنا سو پرسینٹ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے یار سو کا سو پرسینٹ دیتا ہے آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں دیتا ہے جو ہی آپ ایک بندہ جوائن کرواتے ہیں گھور کرنا ادھر ایکس تھری اور ایکس پور کا سنٹرکچر سمجھانے لگا ہوں یوٹیوب پہ کوئی نہیں سمجھائے گا ساری یوٹیوب پڑی ہوئی ہے اگر میرے جیسا پلان کو سمجھا جائے تو مجھے کمنٹ میں لازمیں بتائیے گا سر ایکس تھری کی بات کریں تو یہ دیکھیں پہلے دو سلاٹ پہ سر گھور کیجئے یہ جو پہلے دو سلاٹ ہیں ان پہ آپ نے گھور کرنی ہے سر ان میں پرس کا نشان بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا بنا ہوا ہے نا پرس کا نشان بنا کے بٹوے کا نشان بنا کے آپ لوگ کو یہ شو کروایا گیا ہے کہ دوست ان دو پرس میں جائے گی آپ کے پاس آئے گی آگی سمجھیں اور ایکس فور میں سر کیا بتایا گیا ہے کہ ان تین سلاٹ کی ارننگ آپ کے پاس آئے گی آپ کے پرس میں آئے گی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں ایکس فور میں یہ جو تین سلاٹ ہے نا میرے دوست یہ والے یہ والے سلاٹ ان کی ارننگ آپ کے پرس میں آئے گی باکیوں کی ارننگ آپ کے پاس نہیں آئے گی اب میں اچھے طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں سر فرض کریں آپ اس سسٹم کا حساب آنگے آپ نے جسٹیشن کر لی سر آپ ایک بندہ جوائن کروائیں گے فرض کریں آپ یہ بندہ جوائن کرواتے ہیں یہ والا سلاٹ ہوا فل سر اسی ٹائم آپ کو نو سو پچاس روپے آپ کے پرس میں آگے پاکستانی روپیز میں بتا رہا ہوں پانچ ڈالر کتنے کے ہوئے نو سو پچاس کے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار نو سو پچاس میرے پاس آگے تو یہ تو بڑی بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ آپ کو اور بھی پیسے ملتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کو یہاں سے بھی پیسے ملتے ہیں آپ نے ایک بندہ جوائن کروایا آپ کو نو سو پچاس ادھر سے بھی ملے لیکن دوست میں نے بتایا کہ پہلے اوپر والا سلاٹ ہوتا ہے فل یہ والا سر جب یہ ہوا فل اس کی ارننگ یا تو آپ کے اپلین کے پاس جائے گی یا آپ کے اپلین کی ٹیم میں چلی جائے گی ان بندوں کے پاس چلی جائے گی جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پہ کہ ہمیں فری کی ارننگ آئے تو وہ کہاں سے جاتی ہے اوپر والے سلاٹ سے فرض کریں سر یہ آپ کے اپلین کے پاس چلے گئے نو سو پچاس روپی اب آپ کہتے ہیں کہ چلیں اللہ کا شکر ہے نو سو پچاس روپے بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے اب آپ کہتے ہیں میں دوسرا بندہ نہ جوائن کرواؤں سر جو ہی آپ دوسرا بندہ جوائن کروائیں گے ایکس تری کا دوسرے والا سلاٹ ہوگا یہ سلاٹ نظر آ رہا ہے سر یہ سلاٹ ہوا کس کے پاس ارنگ جائے گی آپ کے پاس کیونکہ اس میں پرس کنشان بنا کے آپ کو شو کروایا گیا ہے سر یہ چیک کیجئے نو سو پچاس روپے اسی ٹائم آپ کے پاس آگئے یہاں پہ آپ سوچیں گے یار واقع کیا بات ہے نو سو پچاس آپ کے پاس آگئے دوست غور کرنا ایکس فور میں جا کے دیکھو گے تو یہ نیچے والا سلاٹ فل ہوگا کیونکہ اوپر والا سلاٹ پہلے ہی فل ہو گیا ہے اوپر والا سلاٹ پہلے ہی فل ہو گیا ہے اب سر اس کے نو سو پچاس روپے آپ کو مل گئے کیا بات ہے جناب اندازہ کریں کہ آپ کو ساری کا سارا مل گیا اس کی بات دوسری جوائننگ پہ دس کے دس ڈالر آپ کو مل گئے سار جی مجھے ایک بات بتائیں پہلی جوائننگ پہ سارے کا سارا آپ لوگوں کو دیا کے نہیں دیا دوسری جوائننگ پہ سارے کا سارا آپ لوگوں کو دیا کے نہیں دیا کمپنی کے مالک کے پاس بچارے کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا تو کمپنی بھاگے گی کیا لے کے کیا لے کے بھاگے گی میں آگے چل کے آپ کو مزید سمجھاتا ہوں اب سر دیکھیں تیسری جوائننگ کروائیں گے یہ والا سلاٹ ہوا فل اس کی earning recycle ہوگی سارا recycle 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 کا مطلب ہوتا ہے re کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ اور cycle کبھی چلایا ہوگا آپ نے ہے نا cycle کا مطلب ہوتا ہے چلنا recycle کا مطلب کیا ہو گیا دوبارہ چلنا آپ کو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لیڈر نے یہ بات تو بتا دی ہوگی کہ recycle 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 اگر آپ سے کوئی پوچھ لیتا کہ recycle کیا ہے آپ کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ کو ایسا پلان مسٹر لادو بھی نہیں سمجھائے گا جس بندے نے اس نیٹر کو اس کو فونڈر نے اس کو بنایا وہ بھی فارسج کا پلان آپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھائے گا جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں نہیں تو یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں کے تداد میں لوگوں نے فارسج کے پلان کو سمجھایا ہے اگر بات کروں انڈیا کی تو انڈیا پورے انڈیا نے میرا ہی پلان ایکسپٹ دیئے ٹھیک ہے تو سر آپ اچھے طریقے سے ایکٹیو ہو کے بیٹھیں سر یہ ہوتا ہے ری سائیکل ری سائیکل کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے چلنا جب یہ سارے سلاٹ فل ہو جاتے ہیں سر یہ جب ری سائیکل ہوتا ہے اس کی ارننگ جاتی ہے سر آپ کے اپ لین کے پاس نو سو پچاس رفے یہ دیکھیں آپ کے اپ لین کے پاس چلے گے میرے دوست پریشان نہیں ہونا آپ نے بھی تو اپنے ٹیم کے اپ لین ہی بننا ہے نا تو سارے ٹیم کے آپ کے پاس ہی آئیں گے اوکے سر اب کیا ہوتا ہے جب یہ سارے سلاٹ پھل ہو گئے سر یہ جو آخری والا سلاٹ ہوتا ہے نا یہ خالی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گردش کرتا ہے گومتا ہے سر جو ہی گومتا ہے یہ خالی ہوتا ہے نا سر یہ باقی پچھلے دو کو بھی خالی کر دیتا ہے ہے مزا کے نہیں سر آپ کو دوبارہ سے پیسے لگانے نہیں پڑے اس نے دوبارہ سے خالی کر دیا ہے نا مزا اب آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے زبردست اب آپ کہتے ہیں جی میں کروانے لگا ہوں جوائن چوتھا بندہ سر جو ہی آپ چوتھا بندہ جوائن کروائیں گے یہ والا سلاٹ ہوگا فل اس کے نو سو پچاس رفے یہ دیکھیں بوس آپ کو پھر سے مل گئے آپ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب اب آپ کہتے ہیں کہ ذرا ایکس فور میں نا جا کے دیکھوں وہاں سے مجھے کیا ملا دوست جلدی سے آؤ ایکس فور میں یہ والا سلاٹ سر ہوگا فل یہ دیکھیں نو سو پچاس رفے ادھر سے بھی آئے پڑے ہیں ڈبل 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 ڈرننگ کیا بات ہے اب آپ کہتے ہیں یار کمال نہیں ہوگی پھر سے مجھے دس ڈالر مل گئے پھر سے مجھے دو ہزار رفے مل گیا کیا بات ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو جوائن کرواؤں گا کون سا بندہ کیسے نہیں جڑیں گے آپ کے ساتھ لوگ ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے دوست ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا سر پانچویں جوائننگ پہ یہ والا سلاٹ ہوا پھر بوس نو سو پچاس رفے اسی ٹائم آپ کے پاس یہ دیکھیں نو سو پچاس رفے اسی ٹائم آپ کے پاس آ چکے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ ایکس فور میں کیا ہوگا دوست ایکس فور میں ہونا کیا ہے کہ یہ اوپر والا سلاٹ ہوگا پھر اور اس کی ارننگ چلی جائے گی سر آپ کے اپلین کے پاس نو سو پچاس رفے ٹھیک ہے تو یہ آخری والا جو ہوگا یہ ری سائیکل ہوگا کس طرح جیسے میں نے پہلے نہیں آپ کو بتایا اس طرح سے ری سائیکل ہوگا یا اس کی سر ارنگ آپ کو ملتی ہے یہ والی جس میں پرس کا نشان ہوئے اس کی بھی ارنگ سر نو سو پچاس رفے آپ کو مل جائے گی اور یہ آخری والا ہو جائے گا ری سائیکل سر یہ جو آخری والے ری سائیکل ہوتے ہیں یہ والے سر جب ری سائیکل ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس طرح ری سائیکل ہوتے ہیں یہ خالی کر دیتی ہے سر اس کا بھی آخری والا ری سائیکل ہوگا یہ باقی سب کو خالی کر دے گا میرے دوست کتنا زبردست سسٹم ہے کہ جہاں پہ آپ نے بس ایک دفعہ پیسے لگانے ہیں پیسے ہی پیسے 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 اٹھانے ہیں یہ تھا بڑا ہی خوبصورت سا سسٹم ایکس تھری کا اور ایکس فور کا آج کے پلان کے لیے بس اتنا اب میں آپ کو پروف دینے لگا ہوں کہ واقعی ہی لوگ کماتے ہیں دیکھیں دوست میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے سرٹرکچر آپ کو سارا سمجھایا حالانکہ اس کا سرٹرکچر ابھی ختم نہیں ہوا اس میں ٹریپل ایکس بھی ہے پھر اس کے اندر ایکس گولڈ بھی ہے لیکن ابھی آپ نیو ممبران آئے ہیں ابھی آپ نے جوائننگ کرنی ہے تو ہم آپ کی جوائننگ کروائیں گے فیلحال ایکس تھری اور ایکس فور کی ٹھیک ہو گیا جب آپ لوگوں کے ٹیم بن جائے گی نا دس پندرہ بندوں کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ٹریپل ایکس ایکس گولڈ ساتھ لے کے چلیں گے ٹھیک ہے جسٹ ایک منٹ اوکے امید ہے ایکس تھری ایکس فور کا سرٹرکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا تو اب چلتے ہیں ہم سیمپل اپنے پروف والی بک کے باز جڑے رہیے گا میٹنگ کے ساتھ پلیز اوکے جناب نیو ممبران آپ ایکٹیو ہوکے بیٹھنا مزہ تو آپ آنے لگا ہے صبح کس کس بندے نے میری آئی ڈی دیکھی ادھر موجود ہوں گے کچھ لوگ ہیں نا میں نے کیا کہا تھا رات تک میری ارننگ ایک دن کی کتنی ہوگی ایک لاکھ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بشفاظ تھا خود پہ اس سسٹم پہ یقین ہے نا مجھے پتہ یہ دیتا ہے یہ تو یار ایک دن کا اتنا دے دیتا ہے مہین نہ بیٹھے رہو سوئے رہو گھومو پھر ہو لٹھا شٹا پہن کے کار لے کے جہاں مرضی جاؤ رشتہ داروں سے ملو کیونکہ میرے دوست اس سسٹم نے ایک دن میں ہی اتنا دے دیتا ہے پورا مہینہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم تو کریں گے نا ہم نے تو ایک ایک دن کا دس دس لاکھ مانے بڑا سوچیں گے تو بڑا ہوگا نا یہ سسٹم دے سکتا ہے میرے دوست یہ دے سکتا ہے اچھا چلیں میں پہلے اپنی آئی ڈی اوپن کر کے دکھا دوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میرے دوست اپنی آئی ڈی کی بات کروں تو کچھ زیادہ نہیں ایک سو ستانوے بی یو ایس بی ایک سو ستانوے بی یو ایس بی کی پرائس آپ لوگوں کو پتہ کتنی ہے میرے دوست چالیس ہزار پیا کتنی چالیس ہزار رابطہ کے ایک لاکھ نہیں ہوگا ہوگا چار بیس پہ جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں پہ کم کم پانچ سو ڈالر ہوگا پاکستانی رفیز میں بات کروں تو یہ ایک لاکھ ہوگا میرے دوست یہ نوٹیوکیشن میں آپ لوگوں کو چیک کرواؤں یہ نہیں ہے کہ آپ خود سوچیں کہ گیارہ منٹ پہلے مجھے آئے ہیں پانچ بی اصلی چالیس منٹ پہلے میرے پاس آئی ہے وہ آپلین کے پاس چلی گی تالیس منٹ پہلے میرے پاس ارننگ آئی وہ آپلین کے پاس چلی گئی ترتالیس منٹ پہلے میرے پاس ارننگ آئی سر وہ چالیس بی اصلی آئے چالیس بی اصلی کی پرائس آپ لوگوں کو پتا ہے علم ہے کتنی ہوتی ہے چالیس اور آپ نیچے ہی دیکھیں ایک ایک منٹ بعد مجھے ارننگ ہو رہی ہے چتالیس منٹ پہلے بیس بی ایس بی آئے یعنی کہ پی کی آر چھتی سو روپی آیا اس کے بعد ایک منٹ کے بعد پھر چالیس بی ایس بی آئے پاکستانی روپیز میں بات کریں تو سر یہ بنتا ہے تقریباً آٹھ ہزار روپی آ آپ اندازہ کریں اس کے بعد سر یہ ری سائیکل ہوا بیس بی ایس بی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سر جی یہ ٹیم میں کیسے ارنگ جاتی ہے دوست غور کرنا لکھا ہوا ہے let's move on یہ دیکھیں جسٹ ایک منٹ یہ لکھا ہوا ہے let's move on کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ up line کے پاس گئی تھی send to up line لیکن up line کا ری سائیکل پہ تھا یہ دوبارہ سے گھوم کے آئی اور کہاں چلی گی ٹیم میں کہاں چلی گی نیچے ٹیم میں چلی گئی یہاں پہ جتنے بھی میرے ٹیم کے ممبران بیٹھے ہیں میٹنگ کے بعد چیک کرنا کس بندے کو تھتی سو روپیہ پری میں چلا گیا ہے کہیں ہے سب لیٹھا ہوں ہے تو بتاؤ پھر میں بھی جوائن کرتا ہوں نہیں تو چھوڑ کے آج ہو فارسیج میں بتا رہا ہوں ابھی تو بہت کچھ بتانا ہے ابھی تو بیس منٹ پڑے ہوئے ہیں کتنے بیس منٹ پڑے ہوئے ہیں اور بیس منٹ کے اندر میں نے تو آپ لوگوں کو ابھی بہت کچھ دکھانا ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں ایک ایسا لیڈر ہے جو باتیں کر رہا ہے بول رہا ہے اپنی آئی ڈی نہیں دکھا رہا میں نے نا یہ کچھ کمنٹ سنے تھے سوچا شروعات اپنے سے کرتا ہوں تو پھر آگے دیکھتے ہیں چلتے ہیں تو دوست اندازہ کرو کہ ہر ایک منٹ بعد ہر ایک منٹ بعد ارنگ آتی ہے تو بیس بی ایس بی میری ٹیم میں چلے گے رکیں رکیں سار اگلی بات ذرا سنیں یہاں پہ دیکھئے گا اب اپلائن بھی کتنے مزے کرتا ہے یہاں پہ بات کریں تو باتالیس منٹ پہلے یہاں سے سر ارنگ کتنی گئی ہے لیول ایکس فور لیول فور بات کریں تو چالیس بی ایس بی سر جی چالیس بی ایس بی سینڈ ٹو اپلائن اپلائن کے پاس گئی ہے تو بات کریں چالیس بی ایس بی کی بات کریں تو آٹھ ہزار پیہ اپلائن کے پاس چلا گیا میرے دوست جب آپ کی ٹیم بن گی کوئی دس بندوں کی پندرہ بندوں کی بیس بندوں کی آپ ایک ایک دن میں بیس بھی سزار کمائیں گے آپ ایک ایک دن میں تیس تیس سزار کمائیں گے اوکی چلیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ دوست میری ہی کہانی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے بہت سارے لوگوں کی ایک بندے کی کہانی ہو نا تو میں آپ لوگوں کو کہوں کہ فارسے جوائن نہ کرو یہاں پہ تو یار ہر ایک دوسرے بندے کی کہانی ہے یہاں سے تو لوگ سرکاری نکریاں چھوڑ کے فارس ایج کو جوائن کر رہے ہیں وہ بندے خدا کے آپ ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ فارس ایج کو جوائن کرنا ہے کہ نہیں پھر دوست میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر جی آپ کی میٹنگ بڑی مزائیہ ہوتی آپ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں سچی باتیں کرتا ہوں اگر پیسے نہیں ہیں تو گھر سے مرگا پکڑ کے بیچ لینا میں صحیح بتا رہا ہوں کوئی بہانہ نہ لگانا اگر یہ کہے اٹھ کے کہ میرا اپنے مجھے سپورٹ نہیں کرتا سر ذمہ داری میں لیتا ہوں اگل ٹیم کا بندہ ہو شرط یہ ہونا چاہیے کہ وہ میری ٹیم کا بندہ ہو اگر کسی کے ساتھ کسی کی ارننگ نہیں ہو رہی اگر کسی کی سپورٹ نہیں مل رہی سر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں گا میں خود ذمہ دار ہوں گا تو ہم اتنے اکٹیو ہیں ہم اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں ہم بندوں کو جوائن کروا کے چھوڑنے والے نہیں ہیں سر یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بندے کی نہیں بہت سارے لوگوں کی کہانی سناؤں تو سر یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں سر آپ لوگوں کے سامنے میں نے صبحوں بھی آپ کو دکھایا آپ دیکھ لیں کس طرح سے ارننگ بڑھتی ہے سر پچی سو دس بی اشٹی کی بات کریں اس بندے کی ابھی تک کی ارننگ چار لاکھ اسی ہزار ہے کتنی دوست چار لاکھ اسی ہزار کہاں سے ہوتی ہے وہ سارے لوگ کہتے ہیں سر جی یہ کہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے نا وائٹ کلر میں یہ جو ہوتی ہے نیچے گور کریں یہ جو ہوتی ہے سبز کلر میں یہ ہوتی ہے سنگل دے کی انکم اس بندے نے بھی کوئی بندہ جوائن نہیں کروایا میں نے بھی ابھی تک کوئی بندہ صبح کا جوائن نہیں کروایا میرے جیسے بندے کو بھی اس سسٹم نے گلے رہ کے فری رہ کے چالیس ہزار پیا دیا ہے یہ دیکھیں اس بندے نے آٹھ مہینے پہلے جوائنیں کی تھی اوپر چیک کریں یہ بندہ بھی آج کی ڈیٹ کے مطابق سر چار لاکھ تھوڑا نہیں ہے دوست چار لاکھ اگر کول پاس پانی بھی رکھ کے بیٹھو کہ پانی ختم ہو جائے گا پیسے گنتے گنتے چار لاکھ اور اسی ہزار میرے دوست تھوڑا نہیں ہے اس چیز کو پک کر کے میٹنگ سے جانا یہاں سے لوگ میں آپ کو پتہ ہے مزید کی بات بتاؤں کوئی بندہ بھی ہے نا کوئی بندہ بھی اندوں کی بستی میں کوئی آنکھ والا چلیا جائے گا روڑے کھا کے آئے گا ہر میٹنگ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اندوں کی بستی میں کوئی آنکھ والا چلا جائے گا تو پتھر کھا کے آئے گا کیونکہ اس نے اس کو جا کے کہنا تو تو پتہ نہیں کس دن کا نہایا ہے کوئی آنکھ والا چلا جائے گا نا اندے بچارے دا سے ڈرنا چاہیے مثال دے رہا ہوں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سر اندہ وہ نہیں اس کی بات نہیں کرتا جس کی آنکھیں نہیں ہیں سر اس بندے کو بھی میں اندہ بولتا ہوں یار میری ایک بات سنے کب تک لٹتے رہیں گے ان کمپنیوں میں جو سارا دن آپ کو نوکر کی طرح بنا کے کام لیتے ہیں اور چالیس پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں ساٹھ پرسنٹ خود کھا جاتے ہیں جب کمپنیاں باغ جاتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے بات کریں ایف ایکس کوپی ٹریڈنگ کی بات کریں آپ کو ٹرون مارٹ ہو گئے ہیں نا میں نام لینے لگوں گا تو شاید میٹر نہیں ختم ہو جائے ایسی کم و بیش دس سے پندرہ کمپنیاں ہمارے ملک میں فراڈ کر کے باغ گئیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے نا دکھ یہاں سے لوگوں کو ہرٹیک بھی ہوئے ہیں لوگ ساتھ ساتھ دن ہسپیٹل میں پڑے رہے میرے دوست میں آپ لوگوں کو یہ بول بول کے بتا رہا ہوں دوست واقعہ یہ سسٹم ہے اس کو آنکھیں بند کر کے جوائن کر لینا میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جس ٹیم کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں سر ہم اسی طرح لیڈ کرتے ہیں ہم اسی طرح سمجھاتے ہیں جب آپ جوائن ہو بھی جائیں گے آپ کی ٹیم کیسے نہیں بنے گی بندوں کے ساتھ بندے جڑتے ہیں اور پھر کٹھے مل کے کام کرتے ہیں سب بندوں کی پاور ہوتی ہے ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں لیکن جب ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اوکی دوست آئی ڈی اور بھی آپ کو ڈال کے دکھا سکتا ہوں کوئی ایک انسان کا قصہ نہیں ہے یہ لاکھوں لوگوں کا یہ قصہ ہے کہ یہاں سے لوگ کتنا کتنا پیسہ اٹھائے جا رہے ہیں دوست بات کریں یہ بندہ ہے ٹیم ایم ایڈی اس کی زیرو ہے اسی بیو ایسٹی کی بات کریں اسی بیو ایسٹی جو آج کی اس کی انکم ہے یہ بندہ کہیں سو رہا ہوگا کہیں گون پھر رہا ہوگا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس نے کیا ارننگ کی ہے سر آج کے دن بھی پاکستانی روپیز کے مطابق بات کروں تو ستارہ ہزار پر کی ارننگ کی ہے ٹوٹل بات کروں تو ترونجہ ہزار پانچ سو چھاسی بیو ایسٹی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں دوست ترونجہ ہزار ڈالر آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے سر جی ایک کروڑ رپیہ تھوڑا نہیں ہے آٹھ میں ہی نو میں ایک کروڑ تھوڑا نہیں ہے اوکی دوست اس کے علاوہ بہت ساری آئی ڈیز ہیں میں آپ کو ڈال کے چیک بھی کروا سکتا ہوں جیسے آئی ڈی نمبر چوتی سنٹالیس ڈال لیتے ہیں آپ بھی ڈال کے چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ کو دل کرے جتنی آئی ڈیز ڈال کے چیک کرے مسٹر نیم راج بہت اچھے دوست ہے میرے تو یہ انڈیا سے ہیں کہاں سے انڈیا سے ہیں اکثر میٹنگ میں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات کروں تو یہ بندہ پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے سر جی میں وہ بندہ تھا بتاتے بھی مجھے بھی شرم آ رہی ہے نا کہتا ہے سر جی میں وہ بندہ تھا کہ جو ایک سٹوڈنٹ بھی تھا چائے کے ڈابے پہ چائے بناتا تھا سوچ بڑی تھی سوچ بڑی تھی اس نے کہا سر جی میرے ساتھ بھی دوکھے ہوئے تھے لیکن میں نے ایک میٹنگ لی تھی ایک سیمینار لیا تھا جہاں میں نے اب یہ دیکھا نا کہ یہاں سے لوگ لاکھوں کی تداد میں لوگ لاکھوں لاکھوں کمار رہے ہیں کہتا ہے میں نے نا وہی کی وہی وہ ڈابہ ختم کیا اس کو کلوز کیا اس گلے میں پڑے ہوئے پیسے جتنے تھے اٹھائے میں نے فارسیج کو جوائن کر لیا آج یہی بندہ ہے میرے دوست جس کی دنیا مثال دیتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں گی اس میٹنگ میں ہس کے نہ چلے جائیے گا ورنہ ہمارا جانا نہیں اور آپ کا کچھ رہنا نہیں دوست میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہم تو کما ہی رہے ہیں ہمیں تو کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرے بائی ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں میری بہنیں آپ آج جو مشکل دو ہے آج جو مشکل وقت ہے آج کے مشکل وقت میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھی نہ بنیں اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے اگر ایک دیا جلا ہے تو میرے دیے جو میرا دیا جل رہا ہے اگر اس دیے جلتے سے میں ایک ہزار دیا جلا دوں گا تو میرا کیا نقصان ہوگا میری جو دیے میں آگ جل رہی ہے وہ تو ضائع ہو رہی ہے وہ تو ضائع ہو رہی ہے میں وہ انسان ہوں میں چاہتا ہوں اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے میری وجہ سے اگر دو چار چھے دس لوگوں کو بھی روزگار مل گیا اور وہ بندے کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اچھے لفاظ میں مجھے یاد کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بندے کی بھی سنگل ڈے کی انکم کی بات کریں تو بارہ سو پچاس ڈالر ہے پاکستانی روپیز میں بات کریں تو دو لاکھ روپے ایسر بارہ سو پچاس ضرب کر دو ایک سو پچاسی کیلکولیٹر ہر بندے کے پاس ہے موبائل میں تو ایک دن کی ارننگ سرجی دو لاکھ تھوڑا نہیں ہے پک کیجئے گا اس بات کو اس نے بھی دو لاکھ روپے کمال یہ ہے آج یہ کہیں گھوم پھر رہا ہوگا مزے کر رہا ہوگا ٹہل رہا ہوگا کچھ لوگ اگر یہ ذہن لے کے آئے ہیں نا کہ سار جی ساری زندگی بندے جوڑنے ہیں سار جی کیا ساری زندگی بندے جوائن کروانے ہیں سار جی بندہ جوائن کروائیں گے تو پیسے آئیں گے نہ بندہ جوائن کروائیں گے تو پیسہ ہی کوئی نہیں آنا سار یہ آپ ایٹرک کمپنیوں سے فار سٹیج اسی لیے الگ ہے یہاں پہ کرو تین مہینے کام نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی میں قسم ہوتا کے کہتا ہوں سر چاہے آپ ہس رہے ہیں نا مجھے کوئی ایشو نہیں میں صحیح بالکل سیریس بات کر رہا ہوں لوگوں کی مسالے میں تب دوں نا جب میں کامیاب نہیں ہوا آپ اندازہ کریں کہ ساڑھے تین منت جوائنیو ڈیٹ میں ریچار کیا ہے کہ نہیں کسی نے نہیں تو میں دوبارہ کروا دیتا ہوں ساڑھے تین منت کے اندر یہ جو بندہ آپ کو میٹنگ دے رہا اس قابل ہو گیا سارا دن سکون سے گھومے پھر اپنے گار میں نوابوں کی طرف بیٹھے تو لوگ اس کے پاس چل کے آتے ہیں اب کل کو لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے کہتے تھے کہ تو جب کمائے گا ہمیں بھی بتانا آج وہی لوگ ٹائم مانگتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے ترے پاس دس منٹ میں کہتا ہوں نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے جب ٹائم تھا جب ٹائم تھا تو تب آپ لوگوں نے میرا ساتھ ہوں دیا آج الحمدللہ لوگ ڈونڈ رہے ہیں میرے دوست یہ اسی یہی ہوتیلہ جب آپ کچھ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن یہ سسٹم ہی ایسا ہے جس دن اٹھ کے صبح میں سوچتا ہوں انشاءاللہ آج بیس ہزار کماؤں گا سسٹم ایک لاکھ دے رہتا ہے شیزا صاحب یہ سسٹم ایک لاکھ دے رہتا ہے جس دن اٹھ کے میں یہ سوچتا ہوں کہ چلیں آج دس ہزار کماؤں گا سسٹم مجھے چالیس ہزار دے رہتا ہے یار اور آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے آپ کو میں کہتا ہوں دوست آنکھیں بند کیجئے گا جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا ہے چکے سے جائیے گا اس کے پاس اس کو کہیے گا دوست مجھے جوائن کروا دیں تیس دالر سے کم کم جوائننگ کریے گا میں اپنا ایک ایک ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں کتنے سے تیس دالر سے جتنے پیسے بنیں گے وہ آپ کو جوائن کروانے والا بندہ بتا دے گا لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا جو آپ کمائی کرتے ہو ہنڈر کا ہنڈر پرسنٹ ہمیں دیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بائنانس کا ڈالر خریدنا ہوتا ہے سمپلی الفاظ میں بتاؤں جب ہم ڈالر خریدتے ہیں نا ان کے ڈالر کی ریپورٹیشن بڑھ رہی ہے ان کا ڈالر پوری دنیا میں مشہور ہو رہا ہے ان کو اتنا ہی بہت فائدہ ہے کہ ان کی ایکسچینج پوری دنیا میں چل پڑی ہے فارسیج کی وجہ سے اور وہ فارسیج کے مالک کو پیسے دیتے ہیں کہ تیرا بڑا شکریہ کہ تیری وجہ سے ہمارا بائنانس چل پڑا تیری وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بائنانس کو انسٹال کر رہے ہیں اکاؤنٹ بنا رہے ہیں پرچیزنگ کر رہے ہیں سیلنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ پیسہ دیتے ہیں مسٹر لادو کو اور مسٹر لادو بھی بچارے ہیں اب یہاں پہ نوٹ کرنا میری بات پہ سار اس عام سے بندے نے یہ نیم راج جو عام سا بندہ ہے اس عام سے بندے نے بارہ سو پچاس ڈالر کمائے ہیں نا سارے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں اب گور کرنا دنیا کی کسی کمپنی میں چلے جاؤ آپ دور پہ کماؤ گے کمپنی دوزار کمائے گی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے سار جی میں فلان کمپنی میں کام کرتا ہوں میں نے کمپنی کے مالک کو پیچھے چھوڑ دیا سار ہوتا ہے اسے نہیں ہوتا اس جیسا ہم جیسا ایک نکام سا بندہ بھی یار بارہ سو پچاس ڈالر کمائے ہیں نا یہیں پہ رکے رہنا یہیں پہ رکے رکھنا ہم نے تو اس سب سسٹم بنانے والے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یہ دیکھیں ذرا کمپنی بچاری نے کہاں باغنے ہیں ہماری وجہ سے تو ایک ٹکا بھی نہیں جا رہا ان کے پاس سر گھوڑ کرنا آئی ڈی نمبر ایک لگانے لگا ہوں اس کی ارننگ دیکھ رہنا چلو جی اب دیکھ لو اس کی ارننگ کیا ہے یہ کمپنی کا فونڈر ہے کمپنی کا مالک ہے جس بندے نے اس سسٹم کو ڈزائن کیا سر اس بچاری کی آج کی انکم بارہ بندے جوائن کروائے ہیں کیا بات ہے سن لو جی بارہ بندے جوائن کروا کے بھی اس کی ارننگ صرف ہے چار سو پچونجا ڈالر ہے اور نیم راج جیسا عام سا بندہ انڈیا میں بیٹھا ہے چار سو پچونجا کما گیا تو مسٹر لادو کو تو میں نے چار بجے تک کراس کر جانا ہے آپ اندازہ کرو کہ ایک کرییٹر جس نے یہ کمپنی کا مالک ہے نا میرے دوست وہ بھی اب کمپنی کا کچھ نہیں لگتا مسٹر لادو بھی اب اس پلیٹ فارم کو باندھ نہیں کر سکتا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جتنی محنت مسٹر لادو کرے گا اتنا وہ پیسہ کمائے گا جتنی محنت میں کروں گا اتنا وہ پیسہ کماؤں گا میرے دوست اور ہمیں کیا چاہیے کہ ایسا پلیٹ فارم جس میں جو ایک ایڈمن ہے ایک اونر ہے اس بیچارے کی ارننگ تھوڑی اور ہماری ارننگ زیادہ ابھی بھی نہیں سمجھے یار بہت بڑی بات کر دی میں نے ابھی بھی آپ نہیں سمجھے کمپنی کیسے باگے گی کوئی ہے بندہ جو مجھے اٹھ کے بتائے گا کیسے باگے گی کمپنی ہماری وجہ سے تو ایک ٹکا بھی نہیں جا رہا ایک پیسہ بھی نہیں جا رہا کمپنی باگنے کے دو چانس ہوتے ہیں دوست کتنے دو چانس دو باتیں ہوتی ہیں کمپنی تب باگتی ہے جب کمپنی بہت زیادہ پیسہ کمالے کس سے کمالے آپ لوگوں سے اور جب ان کو ٹیکس لگنے کا خدشہ ہو رات و رات بند کر کے باگ جاتی ہیں ہماری وجہ سے تو کمپنی کے پاس کچھ جا نہیں رہا باگیں گے کیوں اوکے کمپنیاں تب باگتی ہیں جب کمپنیوں کو گھٹا آ جائے یا کمپنیاں بہت زیادہ پیسہ کٹھا کر لیں میرے دو سفار سے دنیا کا واحد ایک اکلوتا سسٹم ہے جس میں مسٹر لڈو بھی اب اس کا مالک نہیں رہا کیونکہ سر جی یہ بنانے کے بعد اس نے اس کو اٹھایا اور بلیک چین ٹکنولوجی پر ڈال دیا ایسا سسٹم جو بلیک چین ٹکنولوجی پر چلا جاتا ہے اس کا بنانے والا بھی پھر اس کو بند نہیں کر سکتا اب بتائیں ذرا کہ فارس جی باگ سکتا ہے سر جی نہیں باگ سکتا اوکے یہیں پہ رکے رہیے گا میں آپ لوگوں کے ڈاؤٹ ذرا کلیر کروں یہ جو گوگل ہے سر یہ میرا کیا لگتا ہے میرا دوست ہے یا میرا انکل ہے بتائیں مجھے میرا دوست بھی نہیں میرا انکل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں لگتا میرا اوکے اس سے نا ذرا پوچھ لیں چلی یار جلدی سے بتا دے کچھ لوگ نا ہس رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی سر نا کیا بات کر رہے ہیں ایک منٹ ویٹ کیجئے گا یاسے فارس جی بزڈ ایک منٹ فارس جی بزڈ اوکے سر ہم کس پہ کام کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں فارس جی بی یو ایس ڈ بائنانس کے ڈالر پہ بی کا مطلب بائنانس یو ایس ڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈالر تو کیا ہوا بائنانس کا ڈالر سر آپ لوگوں کو میں لے آیا گوگل پہ اب بتائیں گوگل بھی جو اٹھ بولتا ہے اگر بولتا ہے تو پھر ٹھیک ہے سر میں نے گوگل پہ سرچ کیا فارس جی بی یو ایس ڈی ریل ذرا یہ جتنے بھی میرے بہن بائی آئے ہیں ان کو ذرا گوگل تو بتا کہ فارس جی بی یو ایس ڈی ریل ہے گوگل بچارہ کیا کہتا ہے خود ہی دیکھ لو یہ دیکھو میں آپ کو اس کا آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتا ہوں سر کیا کہتا ہے گوگل فارس جی بی یو ایس ڈی اس بیسٹ اون ڈی سینٹرلائزڈ اینڈ بلیک چین گوگل کہتا ہے کہ فارس جی بنا ہوا ہے ڈی سینٹرلائزڈ اور بلیک چین ٹکنولوجی پہ وچ مینز جس کا مطلب ہے دس سسٹم ورک ایٹومیٹیکلی کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم ایٹومیٹیکلی کام کرتا ہے اینڈ نو ون یہاں پہ گوھر کرنا اینڈ نو ون کین چینج آر کلوز اٹ کوئی بھی بندہ اسے تبدیل یا بند نہیں کر سکتا ہاں جی سر کرنا ہے جو ان کے نہیں میں تو آپ کو یہی مشرعہ دوں گا میٹنگ ختم ہونے والی ہے سر چھپ کے سے جائیں اس بندے کے بعد سب سے پہلے اس کو جا کے بولیں سلام کہ سر آپ کا بڑا شکریہ آپ نے ایک اچھی اپرچونٹی سے مطارف کروایا آپ نے اپلائن کی عزت کیا کریں مرنہ کچھ نہیں ملنا یقین کریں اگر ٹیچر کو آپ نے رسوہ کر دی یا نا اس جہان میں بھی کچھ نہیں ملنا اگلے جہان جا کے بھی کچھ نہیں ملنا حضرت علی کا قول ہے جس نے کسی کو ایک لفظ خوا دیا وہ اس کا ٹیچر ہے چاہے آپ کی عمر سے چھوٹا ہے چاہے آپ کی عمر سے بڑا ہے کوئی دکت نہیں اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ بھی سکھایا وہ آپ کا ٹیچر ہے ٹھیک ہے تو اپنی ساری ٹیم کو بھی میں یہی نصیحت کروں گا کہ بوس کبھی بھی میرا دل نہ دکھانا صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی جتنے سن رہے ہیں جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا تھا سر اس کے پاس جائیں اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی میٹنگ سے جوائن ہو جائیے اور آپ کسی عام میٹنگ عام لیڈر کے ساتھ جننے نہیں جا رہے میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے نا جو نیو میبران نہیں جانتے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں تو کروں گا کامیاب اپنی ٹیم کو ورنہ دن میں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دس دس کالے آتی ہیں اور منت سماجت کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کی کالے آتی ہیں کہ سر پانچ منٹ نہ آئیں گے ہماری میٹنگ میں جو آپ بولتے ہیں وہ ہم سے نہیں بولا جاتا تو سر آپ اور میں اپنے موں کی طریف نہیں کر رہا آپ سب ہی لکی ہیں آپ کو ایک آپ لین بھی اچھا ملا آپ کو لیڈ کرنے والا بندہ اچھا ملا آپ سب ہی بھی بہت اچھے ہیں تو پلیز اس چیز کو پک کیجئے گا میرے دوست آئیں جس گملے میں آپ لگے ہوئے ہیں اس گملے کو توڑ کے آنا زمین بہت بڑی ہے جس گملے میں آپ لگے ہوئے ہیں اس گملے کو توڑ کے آنا زمین بہت بڑی ہے ہماری شاخیں بہت دور دور تک جائیں گی لیکن اگر آپ جس گملے میں پڑے ہوئے ہیں اسے گملے میں رہے تو یقین کریں آپ کی شاخیں کبھی بھی بڑھ نہیں پائیں گی دنیا کی ہر کمپنی آپ کو بس یہی کہتی ہے کہ چھے مہینے میں تیری قسمت بدلیں گے سر چھے مہینے میں قسمت نہیں بدلتی چھے مہینے میں کمپنی کا پلان ہی بدل جاتا ہے بندہ وہاں رہو رہو کے بیٹھتا ہے یار کیا کروں کیا کروں خواب تو بڑے بڑے سوچے تھے دورے ہی رہ گئے اور میرے دوست بڑا ہی خوبصورت سسٹم ہے جس میں نہ کبھی تبدیل ہونا نہ کبھی بند ہونا اور ہمیں کیا چاہیے جہاں پر آپ کی ٹیم بن جائے کوئی مسئلہ نہیں سر مزہ ہی مزہ ہے جس بندے کی فارسٹ کی اندر مجھ جیسے نکمیس ہی بندے کی اگر ڈیڑھ سو لوگوں کی ڈریکٹ ٹیم بن گی ایک ہزار سے زیادہ انڈریکٹ ٹیم بن گی وہ ایک دن کا اگر ایک ایک لاکھ کما سکتے آپ کیوں نہیں کما سکتے میں تو چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ہم اس کو بتائیں گے ٹیم کیسے بنانی ہے ہم بتائیں گے ٹھیک ہے سر کیسے بتانی ہے ٹیم کیسے بنیں گی ایک ایک سٹیپ سمجھائیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ لوگوں کو سکھائیں گے آئیے سر جڑیے جزاک اللہ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کتنے کتنے نوٹیفکیشن ہمیں ریسیب ہوتے ہیں کہ سر ہمیں جوائن کروا دیں تو ہمارے پاس تو خود ٹائم نہیں ہے تو دوست آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی ہوگا یہاں پہ اگر آپ دس بندوں کی بھی ٹیم بنا لیتے ہیں تو سر آپ کی سمجھے لائف بنی بنائی ہے جزاک اللہ